بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے ویلوگ کے سٹارٹ میں ہی ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور کیوٹ سے ریبٹس جو ابھی ابھی لے کر آئے ہیں اور ابھی وہ زوک شوک منی زو کی زینت بنے ہیں تو چلیے آپ کو ملواتنے ہیں اپنے ریبٹس سے جی فرینڈز آگئے ہمارے منی زو میں ہمارے بیوٹیفل کیوٹ سے ریبٹس یہ دیکھیں اس کیز میں ہم تین ریبٹس لے کر آئے ہیں دو جو ہیں وہ وائٹ ہیں اور ان کی آنکھیں چیک کریں بلکل لال بلوری آنکھیں ان کی اور دو جو ہیں وہ سفید ہیں اور ایک جو ہیں وہ وائٹ انڈ بلیک ہے زیادہ تر وائٹ ہے لیکن تھوڑا سا اس میں بلیک سے پیچز ہیں اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس کے کان چیک کریں ایک کان اس کا بلیک ہے اور دوسرا وائٹ ہے تو یہ دو فیمیل ہیں اور ایک میل ہیں اور جن سے ہم لے کے ہیں ان کے بقال دونوں فیمیلز ہیں وہ پریگنٹ ہیں اور جلد ہی وہ بچوں کو جرم دینے والی ہیں تو ناصر اور عثمان کو تو ایک اور کھلانے مل گئے ہیں اور یہ اب ان کو گھاس کھلا رہے ہیں یہ دیکھیں ناصر آت پیر کر اپنی دل کی تسلی کر رہا ہے عثمان جو ہے وہ لان میں سے تھوڑی تھوڑی گاس توڑ کے انہیں کھلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ناصر جو ہے وہ ہاتھ پھیر کے ان کی کمر پہ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے بہت ہی پیارے اور کیوٹ معصوم سے ہمارے ریبٹس کافی دنوں سے ہم ان کی تلاش میں تھے تو آج جو ہے آخر آمین کو ڈھونڈنے میں اور یہاں منی زوم لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا بلیکن وائٹ ایک کان اس کا بلیک اور ایک دوسرا وائٹ اور اس کی آنکھیں بھی دیکھیں بلیکن وائٹ ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں یہ پیور وائٹ ہیں لیکن ان کی آنکھیں لال ہیں ہلکا سا کلر جو ہے ان کا وہ میلہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ ادھر سرنگ مٹی میں انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ تھوڑے تھوڑے میلے ہوئے ہوئے ہیں جب ان کو صاف محول بھی لے گا تو یہ بلکل پیور وائٹ نکلیں گے اور ان کے بچے بھی وائٹ ہوتے ہیں جلدی جب یہ فیمیل ریبٹس جو ہے وہ بچوں کو جنم دیں گی تو ہم جو ان کے بچوں کے کلرز بھی دیکھ سکیں گے کہ کتنے بلکل ریشم کی طرح روی کی طرح ملائم اور سفید ہوں گے پرینڈز ہمیں یہ ریبٹس اچانک سرپرائز لنگ لیل ملے ہیں تو ہم ان کے لئے کوئی بقاعدہ کیج تو تیار نہیں کر سکے لیکن جو پہلے سے ہمارے پاس کیج کا ایک پورچہ کھالی پڑا ہے فی الحل ہم انہیں جو ہے اس میں منتقل کریں گے اور اس کے بعد کسی وقت بھی ان کے لئے جو ایک سپیشل کیج تیار کیا جائے گا چلو اسمان ناصر انہیں لے چلو دونوں طرف سے احتیاز سے کیونکہ دونوں فی میل جو ہیں وہ پریگنٹ ہیں تو ان کو جھٹکا وغیرہ نہیں لگنا چاہیے بھائی 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 ان کو پکڑ کر اس کیج میں منتقل کرو دن کے فرینڈز ہم نے کچھ دھان کی پڑھا لی اور مٹھی بھی پھیلا دی ہے تاکہ ان کو بیٹھنے میں لیٹنے میں آسانی رہے اور ایک دو ہم نے جو ہے وہ کٹی بھی باسکٹس ہی رکھ دیئے تاکہ یہ جھر اس نے گھس پہ زیر زمین رہنے کا مزہ لے سکے سب سے پہلے یہ بڑے والا جو بھائیٹ ریبٹ اس کو چھوڑا جا رہا ہے اس کے بعد دوسرا وائٹ ریبٹ ابھی تک ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں سے میل کونس ہے اور فی میل کونس ہی ہے اس کا کنفرم پتا ہے یہ بلیکن وائٹ یہ جو ہے وہ فی میل ہے وائٹ والوں میں سے ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے تو چلیے جی یہ اپنے نئے کیج میں منسکل ہو چکے ہیں زوک شوک منی زو میں ان کو کہتے ہیں خوش آمدی جہاں آج ہمیں اپنے ریبٹس کے آنے کی خوشی ہے وہاں ہی ایک اور سیڈ نیوز ہماری منتظر ہے جو ہم بی بی برڈ جو ہے وہ کل چڑیا کا بچہ کل باہر سے اٹھا کر لائے تھے تو اس کو یہ دیکھیں وہ بیچارہ مر چکا ہے ہم نے پوری کوشش کی اس کو زندہ رکھنے کی یہ فیڈ بھی رکھی تھی اس کے کھانے کے لئے پانی بھی پڑا تھا اور ہم اس کا کیج مطلب اس کا گونسلا بھی دلاش کر رہے تھے کہ اگر گونسلا مل جائے تو ہم اسے اس کے واپس گونسلا میں چھوڑ دیں گے لیکن نہ تو اس کا گونسلا ملا اور نہ ہی ہم اسے فاکستہ کے جو ہے کیج میں چھوڑ سکے تاکہ ان کے ساتھ یہ پلتا پڑتا رہتا لیکن صبح ہم اس کو جب فیڈ کر کے گئے ہیں تو یہ اس وقت چھیک تھا لیکن جب ہم نے واپس آ کے اس کو چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں بیچارہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے ہماری جو ہے وہ کوئی کوشش بھی کار آمد صاحبت نہیں ہو سکی اس کی اب بہیت پر بیٹھے افسردہ ہو رہے ہیں موہر تھوڑے کو ڈنگ گہرے کر دے رہن دینا افسردہ ہو رہے کر بندہ موہر تھوڑا جہاں آج کی ویلاغ میں ایک ہیپی نیوز تھی کہ ہم جو ہے وہ اتنے پیوٹ سے ریبٹ لے کر آئے تھے وہیں اب جو ہے یہ افسردہ خبر ہمیں سننے کو ملی ہے دیکھنے کو ہمارا جو ہے بیبی برڈ بیچارہ جانبہ کو چکا ہے ہماری پوری کوشش کے باوجود یہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکا نہ ہی اس کے پیرنٹس اور دوسرے بیان بھائی مل پائے اور نہ ہی ہم اس کو بچا پائے تو تھوڑا بڑا ہو جاتا سیٹ ہو جاتا تو اس کو ہم کسی بڑے کیج میں منتقل کر دیتے کسی اور برڈ کے ساتھ تو یہ شاید مرتا نہ اور ان کے ساتھ بڑا ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہو سکا سو فرینڈز اسی بیڈ نیوز کے ساتھ آج کے ویلوکہ کرتے ہیں اختتام چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا جہاں رہیے خوش رہیے ذوق شوق دیکھتے رہیے اللہ حافظ